لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنی نو انسان سے جنتیوں اور جہنمیوں کی نسبت ہزار آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا باقی نو سو نینیانوے آدمی جہنم میں جائیں گے امام مسلم کتاب الایمان میں اس زمن میں ایک روایت آتے ہیں روایت رابی اس کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے گا اے آدم حضرت آدم علیہ السلام ارز کریں گے اے اللہ میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اور تیری اطاعت میں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مخلوق میں سے آگ کی جماعت الگ کرو حضرت آدم علیہ السلام ارز کریں گے آگ کی جماعت کتنی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہزار میں سے نو سو نینیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بڑا ہو جائے گا حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور تو لوگوں کو مدھوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے اور مدھوش سے نظر آئیں گے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّنَا ذَاكَ الرَّجُلُ پھر ہم میں سے کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا تو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب شروع مطمئین رہو فَإِنَّ مِنْ يَاجُوجَ وَمَعْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ اور یاجوج اور ماجوج ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے ایک ہزار آدمی اور تم میں سے ایک آدمی کی گنتی انہی سے پوری ہو جائے گی